لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف ہونے والا گرینڈ آپریشن نیا رخ اختیار کرنے لگا کمپنی کے لائن لاؤسز میں مسلسل کمی اور کروڑوں کی بجلی چوری نے سوالات اٹھا دیئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس معاملے پر شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا آگاہی جی وفاقی حکومت کی حدایت پر شروع ہونے والا لہور الیکٹس پلائے کمپنی میں بجلی چوری کے خلاف گرینڈ آپریشن نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے ذراعی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چار روز کے دوران کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے اور متعدد سارفین کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں جس پر سیکریٹری پاور ڈیوین کے جانب سے جو عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق سات سو سے زائد ایسے افراد ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے کے ڈیٹیکشن بل بھی ان کو چارج کیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ اسٹوری کا دوسرا رخ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ لیسکو کے اگر لائن لاؤسز کی بات کی جائے تو اب مہانہ لائن لاؤسز میں بھی مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور پروگریسیو یعنی کہ سلانہ جو لائن لاؤسز ہے اس کی جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس میں بھی مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اگر لائن لاؤسز میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ بجلی جو چوری ہو رہی تھی جس کو اب پکڑا گیا ہے اس کا ریکارڈ کس طرح مرتب کیا گیا تو ذرائع کی جانب سے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ جو چوری شدہ یونرس تھا یونرس تھے ان کو مختلف سارفین کو اوور بلنگ کی صورت میں پورا کیا گیا اور لیسکو نے اپنا ریکارڈ مرتب کیا لیکن اب چونکہ ڈیٹیکشن کی صورت میں واپس لیا جا رہا ہے تو مزید جو لائن لاؤسز ہیں ان میں کمی ہونے کے جو توقع ہے وہ کی جا رہی ہے تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہانہ اور پروگریسیف لائن لاؤسز میں کمی ہونے کا باوجود بڑے پیمانے پر جو بجلی چوری پکڑی جا رہی ہے یہ لیسکو کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھا رہی ہے چونکہ لیسکو میں اگر بجلی چوری ہو رہی تھی تو لائن لاؤسز کو بڑھنا چاہیے تھا بجلی چوری کی شرعہ کو بڑھنا چاہیے تھا لیکن وہ مسلسل کمی ہو رہی تھی جب وفاقی حکومت نے آپریشن شروع کیا تو اس میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً سولہ کروڑ روپے کے ڈیٹیکشن بل مختلف بجلی چوروں کو چارج کیے گئے ہیں اور یہ صرف چار روز کی کارکردگی ہے مزید جب آگے بڑھے گی مزید آپریشن ہوگا تو اس میں مزید بجلی چور بھی پکڑے جائیں گے تو یہ دستاویزات جو ہیں اس کا مطابق کچھ ابہام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ لیسکو کس طرح اپنے لائن لاؤسز کو مرتب کر رہی تھی لیکن جب آپریشن شروع کیا گیا ہے وہاں پر بھی کروڑ روپے کے بجلی چوری سامنے آ رہی ہے بہت شکریہ شاہد عدیب زپراہ مائر ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے